موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بنی اسرائیل کے ننانوے افراد کے قاتل کی توبہ بخاری و مسلم میں بنی اسرائیل کے ایک قاتل کا واقعہ نقل کیا گیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے یہاں توبہ کی قبولیت سے متعلق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک قاتل کا نہایت خوبصورت اور ایمان افروز واقعہ بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص چوری ڈکیتی اور قتل میں بہت مشہور تھا اور نہایت معمولی بات پر کسی کو قتل کر دیتا تھا ہوتے ہوتے اس کے ہاتھ سے ننانوے افراد کا قتل ہو چکا اس کے بعد اس کے دل میں احساس پیدا ہوا کہ مجھے بھی تو اللہ کے یہاں جانا ہے چنانچہ یہ فکر بڑھتا رہا اور لوگوں سے معلومات کرتے ہوئے سرگردان پھرنے لگا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں کسی عالم شخص سے ملاقات کی فکر ہوئی کہ معلوم کیا جائے کہ ایسے شخص کی توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں لوگوں نے ایک عابد شخص کے پاس جانے کا مشورہ دیا اس شخص نے اس کے پاس جا کر مسئلہ معلوم کیا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے اور کیا میری مغفرت ہو سکتی ہے جبکہ میں نے ننانوے انسانوں کی جان مار دی ہے تو اس عابد کو مسئلہ معلوم نہیں تھا تو اس نے اپنے عقل سے قیاس آرائی کی کہ جو آدمی ننانوے انسانوں کی جان مار سکتا ہے اس کی مغفرت کہاں سے ہوگی چنانچہ اس نے کہہ دیا کہ تیری توبہ قبول نہیں ہوگی تو اس شخص نے غصے اور جلال میں آ کر اس کو بھی قتل کر کے سوپ پورے کر دی کہ جب میری توبہ قبول نہیں ہوتی ہے تو لاؤت تجھے بھی ختم کر کے سوپ پورے کر دیتا ہوں چنانچہ اس نے سوپ پورے کر دیئے مگر اس کے دل میں تردد باقی رہا کہ میری مغفرت کی کوئی شکل ضرور ہوگی اس لئے اس نے لوگوں سے پھر معلومات کا سلسلہ جاری کر دیا کہ روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے اس سے جا کر کہ معلوم کروں گا وہی صحیح مسئلہ بتا سکتا ہے آخر لوگوں نے اس کو بتلایا کہ فلان جگہ ایک عالم رہتا ہے اس سے جا کر معلوم کرو چنانچہ اس نے عالم صاحب کے پاس جا کر اپنی زندگی کی کارگزاری سنائی اور سو آدمیوں کو کس طرح سے قتل کیا سارا کارنامہ سنا کر معلوم کیا کہ اب بتلائیے کہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں کیا اللہ کی یہاں مجھ جیسے گناہگار کے لئے بھی مغفرت کا کوئی خانہ ہے تو اس عالم صاحب کو چونک علم تھا تو اس نے بتلایا کہ تیرے گناہ معاف کرنے میں اللہ کے یہاں کیا رکاوٹ ہے اللہ کی رحمت کا سمندر تجھ جیسے گناہگاروں کے گناہوں سے بہت بڑا اور بہت وسیع ہے چنانچہ اس عالم صاحب نے مشورہ دیا کہ تم فلا جگہ سفر کر کے جاؤ وہاں کچھ اللہ کے بندے رہتے ہیں ان کا مشغلہ صرف اللہ کی عبادت ہے ان کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کرو نادم ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگو انشاءاللہ تمہاری مغفرت ہو جائے گی جب اس شخص نے آدھا راستہ تیہ کر لیا تو ملک الموت آ گئے اور اس کی موت ہو گئی اب اس کی روح لے جانے کا مسئلہ کھڑا ہوا آسمانوں سے رحمت کے فرشتے بھی آئے رحمت کے فرشتے کہنے لگے اس کی روح لے جانے کا حق ہم کو ہے اس لیے کہ یہ سچے دل سے تائب ہو کر عبادت کے لیے جا رہا ہے اور عذاب کے فرشتے کہنے لگے کہ اس کی روح لے جانے کا حق ہم کو ہے اس لیے کہ اس شخص نے کوئی نیک کام نہیں کیا پوری زندگی معصیت میں گوا دی اسی دوران آسمانوں سے آدمی کے شکل میں ایک فرشتہ آیا بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آنے والا فرشتہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تھے چنانچہ اس فرشتے نے تشریف لاکر ان دونوں طرح کے فرشتوں کے درمیان یہ فیصلہ کیا کہ دونوں طرف کی مسافت کو ناب کر کے دیکھ لو کہ جہاں سے آ رہا ہے وہاں کی مسافت قریب ہے یا جہاں جا رہا ہے وہاں کی مسافت قریب ہے لہذا جہاں کی مسافت قریب ہو اس شخص کو وہاں والوں میں شمار کر دیا جائے چنانچہ دونوں طرف کی زمین ناب کر دیکھی گئی تو جہاں جا رہا تھا وہاں کی مسافت جہاں سے آ رہا تھا اس کے مقابلے میں صرف ایک پالش قریب ہے چنانچہ فیصلہ ہوا کہ مقام معصیت سے مقام عبادت صرف ایک پالش قریب ہے اس لئے رحمت کے فرشتوں کو اس کی روح لے جانے کا حق ہے چنانچہ اللہ کی طرف سے اس کی مغورت کا اعلان ہو گیا ایک روایت میں آتا ہے قدادت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حسن نے فرمایا کہ ہم سے یہ ذکر گیا گیا کہ اس شخص کے پاس جب ملک الموت آیا تو وہ شخص سینے کے بل اس سرزمین کی طرف گسیٹتا گیا حدیث قدسی میں آتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں اور وہ مجھے جہاں بھی یاد کرے میں اس کے ساتھ ہوں بخدا اللہ تعالی اپنے بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنی خوشی تم میں سے کسی ایسے شخص کو ہوتی ہے جس کا جانور بیابان میں گم ہو کر پھر اسے مل جائے اور جو شخص ایک پالشت میری طرف آتا ہے میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں اور جو شخص ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے میں اس کے ایک با یعنی پھیلائے ہوئے دونوں ہاتھوں کے درمیان کی مسافت قریب ہو جاتا ہوں اور جب وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں حاصل معلوم ہوا کہ انسان جب بھی سچے دل کے ساتھ توبہ کرے گا تو اللہ تعالی ضرور قبول فرمائیں گے انشاءاللہ یہ واقعہ خصوصاً ان حضرات کی حوصلہ افضائی اور معاونت کا سبب ہے جو کہ بڑے بڑے گناہ کر کے اب مایوسی کی زندگی گزار رہے ہیں کیونکہ شیطان انہیں مایوس کرتا ہے بہرحال گناہگاروں کو شیطان کی باتوں میں آ کر مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ کی رحمت سے اچھی امید رکھ کر سچی توبہ کے ذریعے اپنے آپ کو پاک و صاف کر لینا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین یا رب العالمین رب العالمین رب العالمین رب العالمین